یہ کبھی نہ سوچئے کہ ہم رشیہ کے اتنا قریب ہوں گے جتنا ہم چین کے ساتھ ہیں اس لیے کہ روس کے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ہے وہ اس قسم کا ریلیشنشپ ہے کچھ حد تک جو ہمارا ہے چین کے ساتھ اور وہ ہے سی پیک سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس وقت جو دشمن ہے وہ تاک میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ڈیسٹیبلائز کرے پوری سیچویشن کو اب جب سٹیک زیادہ ہوں گے تو انٹرنیشنل سٹیٹیجیک فورسز جو ہیں ان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم تو شہد سے میٹھی دوستی کے دعوے دار بھی ہیں لیکن صرف چائنا بھی سوچتا ہوگا لیتے کرز آئی ایم ایف سے ہیں سی پیک ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں یہ کرزہ اتاریں گے کہ سی پیک کے اوپر پیسہ جو جا رہا ہے وہ لگائیں گے ہمارا ایک اصلی دشمن ہے اور ہمارے اوپر ہائیبرل جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے لوگ جو سی پیک گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اس کام میں ملوث ہوں گے یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا امران خان صاحب وزیراعظم صاحب جو پاکستان کے ہیں امریکہ کی طرف سے فون نہیں جا رہا اور یہ وہ تو میں ای ٹھنک پتہ نہیں مگر میرا یہ خیال ہے امران خان صاحب کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں ہیلو فرینڈس اپنے ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ رشیا ہمارے ساتھ کبھی بھی اتنے اچھے سمجھ نہیں رکھے گا جتنا اس کے بھارت کے ساتھ ہے چاہے ہم لاکھ کوشش کر لیں چاہے ہم پتین کے پیرو میں بھی گر جائیں مگر رشیا ہمیشہ بھارت کا ساتھی دے گا اسی وجہ سے ہلالی کو بہت ٹینشن ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ساری پولیسی کھالی انہی دیشوں کے اردگرد رہے گی ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے اور انہیں بلوچستان کا بھی ڈر ہے کہ سارا ملبا بلوچستان کے اوپر آکے گر رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے سی پیک کی وجہ سے اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ آئی ایم ایف کا کرجہ ہوتا رہی ہے سی پیک کا اور کیا یہ دونوں ساتھ مل کے چل سکتے ہیں کیا امریکہ ہمارے پر پریشر نہیں ڈالے گا کہ ہم چائنا کے پروڈیکٹ سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ہم نے آئی ایم ایس سے کرجہ لے رکھا ہے یہی دوید ہے پورے پاکستان کو اور ساتھ میں بات کریں کہ امران خان کی کوئی عزت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے دیش میں چاہے کتنا بھی کچھ امران کے لئے بولیں مگر باہر امران کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے آئیے فرینڈ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوسری بات میرا خیال میں یہ ہے سمینہ کہ چار بلین ڈالر کا ہمیں رول آور مل گیا ہے چار بلین ڈالر جو ہمیں مارچ میں واپس کرنا تھا وہ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مارچ میں یہ کبھی نہ سوچئے کہ ہم رشیہ کے اتنا قریب ہوں گے جتنا ہم چین کے ساتھ ہیں اس لیے کہ روس کے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ہے وہ اس قسم کا ریلیشنشپ ہے کچھ حد تک جو ہمارا ہے چین کے ساتھ مگر اب جو ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آ رہی ہے اور اب تو یہ کلیرلی ایک بات کہنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں ریسپنسبلی ٹیلیویشن پہ کہ ان کے نالج کے ساتھ ٹی ٹی پی اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف میں نہیں کہتا وہ انکریج کر رہے ہیں میں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں جاؤ لڑو مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ان کو پتا ہے یہ کریں گے کر رہے ہیں کدھر کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں روکنے کے لیے مگر ایک پیچیدہ معاملہ جو اب ہو گیا ہے جو عمران خان نے عمران یعقوب نے بلکل صحیح کہا تھا دیکھئے ہم نے جا کے پورے دنیا میں دنڈورا پیٹا ہے افغانستان کے لیے پورے دنیا میں اور یہ جو چین نے ریسپونڈ کیا ہے یہ ہمارے انیشیٹیف پہ یہ ہمارے ریکویسٹ پہ اور ہمارا ریکویسٹ مناسب ہے کیوں کہ اگر بھئی افغانستان میں لوگ مر رہے ہیں تو وہ ادھر آئیں گے ادھر آئیں گے تو ہم کیا امیر ملک نہیں ہے تو پھر ہم بھی مریں گے وہ بھی مریں گے تو بہتر یہ ہے کہ وہ رہیں ادھر اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات آپ کے ہوں اور آپ امیر ملک ہیں اور آپ بینیفیٹ کچھ نہیں کر رہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کب تک چلے گا تھوڑی سی اس پر بڑی معذرت کے ساتھ کہ افغانستان میں ان کے اپنے بڑے سٹیکس ہیں صرف ہمارے کہنے پہ نہیں دیکھیں وہ افغانستان میں جو دہشت کے بیٹھے ہیں ان سے ان کو بھی خطر ہے دوسرا وہ سی پیک کو وہاں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تیسرے وہ وست ایشیای ریاستوں تک جو اپنی رسائی چاہتے ہیں اس میں انہیں افغانستان کی مدد چاہیے تو وہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ افغانستان کے معاملے کو بھی اس طرح سے دیکھیں پہلے بھی ہم نے جیسے بات کی سیکیورٹی پہ ان کا ہے کہ جو پاکستان سی پیک کے حوالے سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں جو چینی لوگ ہیں اساس آجاتے ہیں ان سب کی سیکیورٹی یقینی بنائے ایک تو یہ ان کا کنسر تھا جس پہ انہوں نے کہا جی بلکل ہم ان کو یقینی بنائیں گے اس دورے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ وہ نکات بھی اہم ہے جس پر کئی عرصے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں اور وہ ہے سی پیک سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس وقت جو دشمن ہے وہ تاک میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے دی سٹیبلائز کرے پوری سیچوئیشن کو خطے کے امن کو خراب کرے اب جب سٹیک زیادہ ہوں گے تو انٹرنیشنل سٹیٹیجیک فورسز جو ہیں ان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی دیکھیں پرائی منیسٹر کا جس دن ویزٹ شروع ہونا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت سینسٹیو جو ایونٹ ہوا ہے وہ پورے کنٹری کو اس نے ہلایا بلکہ انٹرنیشنلی جو ہمارے ملک دشمن میڈیا ہے اس نے اس کو خوب ایکسپلائٹ کیا اور وہ ایونٹو ٹیک سورٹ آف آئیپ لیکن منصور صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہتی ابھی آپ نے خود تذکرہ فرمایا بلوچستان کے اندر یہ جو دہشتگردی کی جو ٹائم لائن ہے اس کو میچ آپ کریں گے کیا یہ وزٹ سے پہلے جو کہ ہمارا دیرینہ دشمن ہے انڈیا اس کی جانب سے اس ٹائمنگ کو اہمیت سمجھتے ہیں آپ کے پرائی منیسٹر کے چین کے دورے سے پہلے اس طرح کی انسیٹنیٹی بلوچستان اس نے کریئیٹ کروائی ہے منصور صاحب میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے کل ہی گزرا ہے کشمیر ڈے تو ہمیں ظاہر ہے اس پر بھی ایک جہتی اور یہ ساری چیزوں کو ساتھ رکھنی کی ضرورت ہوتی اور شاکت ترین صاحب نے تو جاتے جاتے چائنا کہا تھا کہ بڑی اچھی ڈیل ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس ڈیل کے بھی نکات آگئے لیکن اسی سب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ آئی ایم ایف اور سی پیک پیررل چل سکتا ہے اور ہم تو شہد سے میٹھی دوستی کے دعوے دار بھی ہیں لیکن صرف چائنا بھی سوچتا ہوگا لیتے کرز آئی ایم ایف سے ہیں سی پیک ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں یہ کرزہ اتاریں گے کہ سی پیک کے اوپر پیسہ جو جا رہا ہے وہ لگائیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں ایسی کیا وجوہات ہیں بارڈر ایریا میں بالخصوص کیونکہ یہ علاقے جہاں پر دہشتگردی کے ہم حالیہ واقعات دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر کے نزدیکی علاقے ہیں تو وجوہات اور ٹائمنگ اس وقت یہ حملے کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ہم نے چھ سال دیکھا تھا کافی کم ہو گئے تھی حملوں کی تعداد اور دہشتگردی کا زور بھی کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا کہ ان حملوں کے ڈانڈے دلی سے ملتے ہیں یا کابل سے ملتے ہیں یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ تو مسلسل کچوکے لگاتا رہے گا تو لہٰذا یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیروکرسی دونوں سیویل ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں یہ میرا خیال ہے سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے یہ تو سیلف انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کا استحقام نہیں چاہتے وہ لوگ جو یہاں پہ امن نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہمارا ایک اصلی دشمن ہے اور ہمارے اوپر ہائیبرڈ جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے لوگ جو سی پیک گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اس کام میں ملوث ہوں گے یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود کیج تربت اور نوشکی بغیرہ میں یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے جس کو کہتے ہیں جو تیاری کا عالم تھا وہ نہیں تھا دوسری طرف چائنہ کے ساتھ جو بھی صورتحال سی پیک کو لے کر جو بھی افواہیں گردش کر رہی تھی اس وقت وزیراعظم کا چائنہ کا دورہ تو بہت سگنفیکنٹ ہیں یہ دونوں حملے نوشکی اور پنجگور میں ریکوڈک کی ڈیل کو لے کے اور وزیراعظم کے دورہ چائنہ کو لے کے میری نظر میں اس سے کوئی اگری بھی کر سکتا اور ڈیفر بھی کر سکتا دونوں جو حملے تھے ان کی انٹنسٹی بڑی تھی ان کی تیاری بڑی تھی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہتر گھنٹے تک پنجگور میں آپریشن جاری رہا جو آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب جو پاکستان کے ہیں امریکہ کی طرف سے فون نہیں جا رہا مگر میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں as a person individual it doesn't matter it's about if America is snubbing it is not snubbing عمران خان it is snubbing پاکستان اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان نے ہم تو کہتے رہے میرا خال ہے کہ تقریباً دو دہائیاں ہو چکی ہیں یہ کہتے ہوئے تین دہائیاں بلکہ کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ڈی ہائپنائز کرنا چاہیے افغانستان سے کیونکہ افغانستان کے لنس کے ساتھ ہی اگر آپ دنیا کو نظر آئیں گے تو پھر آپ کی آپشن بہت ہی محدود ہو جاتی ہیں